ہماس اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں تیسرے روز میں داخل مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری چار سو سے زائد فلسطینی شہید ہزاروں زخمی ہماس کے توفان الاخصہ آپریشن میں فوجی کرنل سمیت چھ سو سے زائد اسرائیلی بارے گئے ڈیڑھ ہزار سے زائد زخمی ہماس کا اسرائیل پر سانت ہزار سے زیادہ راکٹ لاغنے کا دعویہ اسرائیلی تیاروں کی غزہ میں شہری آبادی پر بمباری ہماس حملوں سے بخلائے اسرائیل کی لبنان کے سرحدی علاقے میں بھی گولہ باری غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہماس کے جانب سے جوابی حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے غزہ کو بجلی، اندھن اور اشیاء کی سپلائے روک دی فلسطینی شہریوں کو مشکلات کا سامنا دنیا بھر کی بڑی ائرلائنز نے اسرائیل کا آپریشن موطل کر دیا اسرائیل کی دارالحکومت طلبی آنے والے متعدد پروازیں منسوخ بجلی منقطع ہونے سے غزہ کی پٹی مکمل تاریخی میں ڈوب گئے امریکہ کا اسرائیل کی حمایت اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو تعاون کے لیے تمام مناسب ذرائع دینے کو تیار ہیں ہماس نے غزہ سے اسرائیل پر زمین سمندر اور فضا سے حملے کیے اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے اوائیسی نے اسرائیل کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اوائیسی نے مطالبہ کیا کہ عالم برادری فلسطین میں جارہیت رکوائے اور فلسطینی عوام کا تحفظ کرے فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کو یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی قابض پوجیوں کی دشتگردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب دنیا کے کئی ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی استمبول میں حماس کی حمایت میں ریلی ایران میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکلائے بغداد کی امارتیں فلسطینی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں یمن کے دارہ لکمت سنہا میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلائے فلسطینیوں کے حق میں نارے بازی مغرب لندن میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد لوگوں کا جشن پاکستان کا اسرائیل سے فلسطینیوں پر مقالم فوری بند کرنے کا مطالبہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلالی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مشرق بستہ میں بڑھتی ہوئی تشریف کی اور معصوم جانوں کے زیاہ پر گہری تشویش ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں جلیل عباس جلالی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں عالمی برادری مشرق بستہ میں دیر پا امن کے لیے اوری مداخلت کرے مولانا فضل الرحمان کی فلسطینی مجاہدین کو اپنے علاقے کو اسرائیل کے غاسبانہ قبضے سے شڑانے پر مبارک بات کہا دنیا ازمج رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ ہو چکا اس حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام اور ان کے گھمنڈ کو زمین بوس کر دیا فلسطین کو تسلیم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی جی ایو آئی کا آئندہ جمعہ کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کا اعلان جماعت اسلامی کا فلسطینیوں سے ہفتہ ایک جہتی منانے کا اعلان امیل جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ہم ماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا اسرائیل کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ فلسطین کو چھوڑ دے حکمران کھوی کر فلسطینیوں کی حمایت کریں اتھارہ میں نواز شریف کے بھوٹ پر باتا دال کر جس گھنی چھوڑ کو حکومت دینا کہہ رہے ہیں کہ شیر کسو کو نے میری حرگا انشاء اللہ تعالی لے آنے گا شیر کو حوانے والے شیر کو مٹانے والے لاہور میں مسلم لیگ نون کا بھرپور سیاسی پاور شو ٹھوکر نیاز بیک میں مریم نواز کا جارہانہ خطاب کہا آج کے جلسے میں اتنے لوگ ہیں کس اکتوبر کو کیا ہوگا دوہزار اٹھارہ کو نواز شریف کو نہیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کو نکالا گیا ہمارے بینڈٹ پر ڈاکہ ڈال کر گھڑی چور کو حکومت دی گئی شیر کو مٹانے والے گئی آئے لیکن شیر وہیں کھڑا ہے ملک میں چار سال چوکروں کی حکومت رہی جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا اس کو اتنی بڑی مزارت ملتی دوہزار اٹھارہ میں جو ہمارا مزاق اڑاتے رہے آج ان پر برا وقت ہے لیکن ہم مزاق نہیں اڑاتے نون لیگ کا بھارہ کوہو اسلام آباد میں بھی نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے جلسہ ڈاکٹر تارک پزر چودری نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا شاندار استقبال کیا جائے گا محسن شاہ نواز رانجہ بولے ملک میں معاشی خوشحالی لانے کی وجہ سے ہی نواز شریف سے انتقام لیا گیا غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلا میں صرف 20 دن رہ گئے نگران وزیر اطلاع بلوچستان جانا چکزئی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قانونی طریقے سے رہنے والے غیر ملکیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا پیٹیا پالیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا چاہیے شمال وزیرستان کے لاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کی کار روائی فائرنگ کے تبارلے میں دہشتگرد عظیم اللہ اور فغازی مارا گیا اسلحہ بھی برامت آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کی خلاف کار روائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھا افغانستان میں شدید زلزلہ صبح احرات میں جامحہ کفرات کی تعداد چوبیس سو سے تجاوز کر گئی نو ہزار سے زائد زخمیں افغان حکام کے مطابق زلزلے کی شدت چھ آشاریہ تین ریکارڈ کی گئی زندہ جان اور غوریان عظلہ کے بارہ دہات مکمل تباہ ہو گئے ملوے کے نیچے دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری لاہور میں پنجاب اسٹریٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مجنسی بلوگ کے اپگریڈیشن کا پلان وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا پی آئی سی کا طورہ اپگریڈیشن پروجیکٹ کو تین ماہ میں مکمل کرنے کی ہدا ہے وزیراعلا نے کہا کہ امرجنسی بلوگ اپگریڈ ہوگا نئے سرجنس آئیں گے وزیراعلا نے زیرے علاج مریضوں سے گفتگو بھی کی مشن ورلڈ کپ کی تیاریاں قومی ٹیم کی پریکٹس حیثرباد دکن کے میدان میں شاہینوں کی بالنگ اور بیٹنگ پر بھرپور توجہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کل سری لنگٹا کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھیلے گی قومی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں انڈلینڈز کو 81 رنگ سے شکست دی تھی اور کرکٹ کی بات چہت کی جنگ جاری بھارت نے آسٹریلیا کو چھے بٹوں سے ہرا دیا بھارت نے دو سو رنگ کا حدف 41.2 ورز میں پورا کیا وراد کولی نے 85 اور کل راہل نے 97 رنگ کیننگز کھیلی 165 رنگز کی شاندار پارٹنرشپ پیل راہل، پلئر آف دا میچ قرار، روحید شرمہ، عشان قریش اور شیاس آئر صفر پر آؤٹ ہوئے آسٹریلیا کے پوری ٹیم 199 رنگز پر آؤٹ ہو گئی کنگروز کی جانب سے سٹیپ سمیٹ چھالیس اور ڈیویڈ وارڈنر اکتالیس رنگز بنا کر نمائے رہے